ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جیسے شادی سے پہلے جس طرح لڑکے اور لڑکی کی کنڈلی دیکھی جاتی اسی طرح ان کے خون کی ریپورٹ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ اگر دونوں کے خون میں ذرا بھی لکشن تھیلے سیمیا کے ہوئے تو ان کے بچے ایسی بیماری لے کر پیدا ہو سکتے ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہے دیکھیں تھیلے سیمیا پر ہماری یہ خاص ریپورٹ جبالپور میں ہستے مسکراتے نظر آ رہے یہ معصوم تھیلے سیمیا سے پیڑت ہیں خون سے جڑی وہ بیماری جس کا کوئی علاج نہیں ہے اثر سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے وقت وقت پر خون کا بدلنا اس بیماری میں شریر میں خون ہی نہیں بنتا تھا ہیموگلوبین نا کے برابر ہوتا ہے ایسے ستی میں جیسے جیسے دن بیٹھتے ہیں پیڑت کی زندگی مشکل ہوتی جاتی ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ونشج ہوتی ہے ماں باپ سے بچے کو پرابت ہوتی ہے یدی کوئی ماں اور باپ یہ دونوں تھیلی سیمیا مائنر سے پرسیت ہوتے ہیں جن کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کوئی پریشانی نہیں ہوتی بلکل اندگیہ ہوتے ہیں اور جب وہ ایسے بچے کو پیدا ہوتا ہے تو اس میں قریب 25% بچے وہ تھیلی سیمیا میجر سے ہوتے ہیں اور میجر جو ہونا ایک بہت بڑی سمجھا ہوتی ہے تھیلی سیمیا میجر ایک ایسی سمجھا ہے یہ بلیڈ کا ڈیس آرڈر ہے بلیڈ ڈیزیز ہے اس میں نارمل ہیموگلو بھی نہیں بنتا ہے یا تو بلکل شونی بنتا ہے یا بہت کم بنتا ہے تو نارمل ہیموگلو بھی نہیں بنے گا تو اس کی لائف سمبھو نہیں ہوگی تو کیا ہوتا ہے اس کی بون مروز بہت ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے کہ وہ جادہ سے زیادہ بلیڈ بنانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے کامپلکیشن شروع ہو جاتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر تھالی سیمیا کے پیڑک کی پہچان ہو جائے پھر اسے وقت وقت پر خون چڑھانا پڑتا ہے لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ ستھی بھی مشکل ہونے لگتی ہے جس کا اثر پیڑک کے دوسرے انگوں پر بکھائی دینے لگتا ہے اس کے ڈیپوزٹ ہونے لگتا ہے اس کے ہارٹ میں لیور میں سپلین میں اور پینکریاز میں یہ جمع ہونے لگتا ہے تو دیرے دیرے وہ بچوں کے لیور پرابلم شروع ہو جاتی ہیں بچے ڈائیبیٹک ہو جاتے ہیں بچوں کی گروت پیٹن اثر ہو جاتا ہے ہارٹ کا فنکشن امپیئر ہو جاتا ہے اور یوزر یہ بچے پنرہ سترہ سال تک یہ دیں ان کو آئرن کا ٹریٹمنٹ پروپر نہیں ملے تو اس ٹرنڈیشن میں ان کی جان چلی جاتا ہے جوالپور میں آئی سی ایم آر سینٹر میں کوئی جگ تیار کیا گیا ہے جس کے بعد دو مہینے کے گرد میں ہی تھالی سیمیا کا پتال لگا جا سکتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے بچنے کا یہ ہی طریقہ ہے کہ پہلے ہی پتال لگا لیا جائے کہ بچہ تھالی سیمیا سے تیڑت ہو سکتا ہے یا نہیں اس کے علاوہ شادی سے پہلے بھی لڑکا اور لڑکی اپنے اپنے ٹیسٹ کرا لیں کیونکہ اگر دونوں میں میجر یا مائنر تھالی سیمیا ہوا تو بچے میں یہ بیماری ہونے کی کافی سمبھاونا ہے ڈاکٹر کے مطابق جن کے بعد اس بیماری کا کوئی اپچار نہیں ہے ہاں کچھ شروعاتی لکشن دیکھ یہ پتال لگا جا سکتا ہے کہ بچے کوئی بیماری ہے یا نہیں یہ بیماری ہونے کے بعد بچے کا چہرہ سوکھنے لگتا ہے بچہ سوست رہنے لگتا ہے اور اس کا وزن نہیں بڑھتا جب پانچھے مہینے کے ہونے لگتے ہیں تب وہ ایک دم پیلے ہو جاتے ہیں ان کا چہرے کا کلر بدل جاتا ہے ان کے بالوں کا کریکٹر بدل جاتا ہے وہ سوست ہو جاتے ہیں اتنے کمجور ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ان میں نہیں دیکھنے ملتی تو ماں باپ کو چنتہ ہوتی یہ بچہ دن پر دن کیوں کمجور ہوتا جا رہا ہے جب وہ ہمارے پاس آتا ہے انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو ان کا ہیموگلوین کی ماترہ بہت کم ہو جاتی ہے بہت کم ملتی ہے نورملی دس سے بارہ گرام ہیموگلوین ہونا چاہیے وہ بچوں کا تین اور چار گرام ہیموگلوین ہو جاتا ہے یہ اس تھی تھی ہے تب ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں مشکل میں پیڑتوں کے پریواد یہ ایسا روک ہے جو پیڑت کی سانسے تو نہیں چھینتا لیکن اسے دوسرے کے خون پر زندہ رہنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے خاص بات یہ ہے کہ ماتا پتہ کے جینس سے بچے میں آنے والی یہ بیماری جن کے بعد کافی مشکلیں دے دیتی ہیں بچے کے جن سے پہلے انجان لوگوں کو سنطان کی اس بیماری کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے اس کا ہیموگلوبین کم ہو گیا تھا ہم تیلیوز کے لیے گئے تھے کہ اس کو ویکسین کرانا ہے تو سر نے دیکھا اور کہا کہ اس کا ہیموگلوبین کم لگ رہا ہے اب یہ جانچ کرا لیجئے تو ہم نے جانچ کرائی تو ہمیں جانکاری لگی کہ ہمارے بچے کو تھیلے سیمیا ہے ہاں جی ہم دونوں ہزبینڈ وائف تھیلے سیمیا مائنر ہے اسی کی وجہ سے ہمارا بچہ تھیلے سیمیا میزر ہے نہیں ہمیں پتا نہیں تھا جب ہماری بچے کوئی پرابلم ہوئی اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ اب کتنی تکلیف ہوتی ہے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اس کی دھوائیاں بہت مہنگی ہیں اور ایزی اویلیبل نہیں ہوتی ہے ہر دشاہ وائف تھیلے سیمیا سیمیا جو اسے اویلیبل کرا رہی ہے اور بہت کوشش کر رہی ہے کہ سب سے بچوں کو کم سے کم دروں پر دھوائیاں ملے اور بلڈ چڑھانے میں جو پریشانی آتی ہے پیکسیل بلڈ ملنے میں پریشانی ہوتی ہے تو سرکار کی طرف سے ہمیں سب مدد ملنی چاہیے حاصلے والے بھی نہیں ہے کم ماسوم بچوں کو لگنے والی ذرا سی خروچ سے وچڑت ہو جانے والے ماتا تکتا پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ اسے ہر مہینے خون چڑھانے کے لیے لے جاتے ہوں گے ماسوم تو تکلیف جھیلتا ہی ہے سادھی گھر کے لوگوں کے لیے بہت درد بھرا وقت ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے ہمت بڑھنے لگتی ہے میرے لیے یہ چیز سیر بہتی ہے کہ یہ اچھے سے فیس کرتی ہے اس چیز کو تو مجھے اس کو دیکھ کے مت آتی ہے کہ اس طرح کے بچے اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور کافی اپنے ہاں میں بہت زیادہ سیلف ہوتی ہے نو میں تو مجھے یہ چیز دیکھ کے اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ جب خود بچی اتنی سٹرونگ ہو سکتی تو ہم پیرنٹس کو اور سٹرونگ ہونا چاہیے ہم پیرنٹس اگر نورمل نہیں رہیں گے تو ہمارے بچے کیسے نورمل رہیں گے اور نورمل زندگی کیسے جائیں پھلی سینیا کے شکار کچھ بچوں اور ان کے ماتا پتا نے حوصلے کی ایک نئی نسال قائم بھی کی ہے بیماری ہو جانے کے بعد یہ خودتوں حالات سے جھجے ہی ساتھ ہی کئی اور لوگوں کو بھی دشا دے دی جانکاریاں انٹرنیٹ پہ ڈاکٹر سے جانکاریاں لیں تو انہوں نے بتایا ان کا پروکوشن ہی سب سے بیٹر علاج ہے اور اس کے بارے میں دیپلی جانکاریاں لیتے لیتے اپنے آپ میں ایک سنسطہ کے روپ میں میں نے انڈیویجول میں نے مطلب کسی کی ہیلپ نہیں لی پیرنٹس کا فون نمبر لکھتا گیا ان کے ڈیٹیلز ان کے کانٹیکس آبر لکھتا گیا ایک 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 گھر جا جا کے میں نے پھر ان سب کو ایک تا کے حساب سے جھوڑنا چالوں کیا اور آج بھگوان کی دیا سے میری بیٹی ہے سولہ سال کی ہے اور ان دس بارہ تیرہ چودہ سالوں میں میں نے مطلب یہ پریاز کیا ہے کہ ان بچوں کو کم سے کم میں ڈس ہارٹڈ نہ ہونے دوں ان کے منوبل کو بڑھا کر رکھوں تاکہ یہ ایک سوسط جیون جی سکیں میں ہر ایکٹیوٹی میں پارٹ لیتی ہوں ایون میں فرسٹ بھی آتی ہوں بہت بار سکول میں میرے بہت سا سرٹیفکٹس ہیں میڈل مل چکے ہیں کیش پرائز مل چکے ہیں میریتھون میں میں نے ایک بار ریس میں پارٹ لیا تھا اس میں لکیلی میں سیکنڈ آئی اور مجھے اس میں کیش پرائز ملا تھا اور سارے ایکٹیوٹیز ایون اسکول میں اینویل فنکشن میں ڈانس ڈراما سب کچھ میں کرتی ہوں کچھ ایسے بھی تو لگتا نہیں ہے بس یہ ہے کہ ہر مہینے مجھے بلڈ لگتا رہتا ہے یہ تو لائف کا ایک پارٹ بن چکا ہے بلڈ لگانا تو ہے ہی سب کو تو اپن کو کچھ نراش نی ہونا چاہیے بس اپن کو کرنا چاہیے سب کچھ سب میں پارٹ لینا چاہیے یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس میں کہ آپ کو بھی گھر بیٹھے رہنا ہے اور کچھ کرنا نہیں ہے اس میں سب کر سکتے ہیں میں تو سب پیرنس کو کہنا چاہوں گی کہ کریں جتنا کر سکے وہ اپنے بچوں گلے کریں ان کو مینٹین رکھیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سے بچوں کو جو مینٹین نہیں ہے وہ بہت ہی یا تو کالے ہو جاتے ہیں یا تو مطلب ان کو بہت سے پرابلم آتی ہے پھلی سیمیا سے پیڑتوں کو لگاتار خون کی ضرورت پڑتی ہے لیکن لوگوں کے رکتدان کرنے کی وجہ سے ان کے لئے مشکلیں بھی آتی ہیں ایسے میں جبلپل میں دشار سنسٹھا بچوں کو راحت لے کر آئی ہے یہ سنسٹھا بینا کسی سرکاری گیر سرکاری مدد کے خون جمع کر بچوں کو لبھ کر آتی ہے انڈلا, ڈینڈوری, نینکور سراؤنڈنگ کے کافی بچے ہیں ان کو ہر بینے دونی بلڈ لگتا ہے بلڈ بھی یہ ہے کہ بلڈ بھی ان کو ہول بلڈ نہیں لگنے پیکسلز لگنے تو اس کے لئے کوشش ہماری سنسٹھا کوشش یہ کر رہی ہے کہ ان کو بلڈ ریگلر ملتا رہے ان کی میڈیسن کو اپربد ہوتی رہے اور وہ بھی ریعتی دوروں پر مددہ کوشش یہ ہے کہ ان کو ہرمان کم سے کم لے ہیں ویڈاوٹ کسی فیس کے ان کا ریشیشن ہے اور لوگوں میں ایک ایویرنس لانا بہت جیروری ہے جیسے پولیوں کے ایک مشن چلا تھا آپ کا پولیوں مکت بھارت کرنا ویسے ہم ایک مشن لے کے چلنے کی سماس سے تھلیسیمیا کو مکت کر تھلیسیمیا لا علاج ہے علاج بھی مہنگا ہے بھارت میں قریب دس لاکھ بچے اس بیماری کے شکار ہیں ایک لاکھ اس بیماری کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں جانکاروں کے مطابق لوگوں کو اس بیماری کو لے کر جاگ رکھونے کی بہت ضرورت ہے سمیہ کے لیے جوالپرز سے سمن پروہیٹ کے ساتھ ہر پریترین